موسیقی بیہار کے بعد اب جارخن میں بھی جاتی آدھارت گھڑنا کرسی سنبھالتے ہی چمپائی سورین کا بڑا فیض تھا موسیقی ہلازاری باغ دورے پر رہیں گے سیم چمپائی سورین ابو آواز کے لابوکوں کو دیں گے اس وکرتی پت مطریہ فیض اللہ سن انسارین بیجے پی کے خلاف کھولا مورچہ کہا جب تک ہیمنت بابو جیل سے باہر نہیں آتے سنگرش جاری رہے گا موسیقی اور گرامین وکاس مطری عالم خیر عالم عمرہ کے لیے مکہ روانہ بولے صرف دنیا ہی نہیں دین کمانا بھی بہت ضرور اور جارکن کے سرکار نے راجے میں جاتی ہے جنگرنا کرانے کے دشاہ میں اب قدم بڑھا دیا ہی سیم چمپائی سورین نے کارمک ویبھاگ کو اس سے سمبندت پرستاؤ تیار کرنے کے آدیش بھی جاری کر دیے ہیں ویبھاگ کی اور سے تیار کیے جانے والے پرستاؤ کو کابینٹ میں منظوری کے لیے اب لائے جائے گا سمبھاونا یہ جتائی جا رہی ہے کہ لوگ سبا چناؤ کے اعلان سے پہلے راجے سرکار پرستاؤ کو منظوری دے سکتی ہے بیہار کے بعد جارکن دیش کا دوسرا راجے ہوگا جہاں پر جاتی ہے جنگرنا کرائی جائے گی پورو سیم حیمنت سورین نے بھی کہا تھا کہ ان کی سرکار جاتی ہے جنگرنا کرانے کے پخش میں ہے راجے کی ویدان سبا میں دیانا کرشن پرستاؤ کے تحت دو ویدھائی کو دوارا اس بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں سرکار کی اور سے کہا گیا تھا کہ سرکار جاتی ہے جنگرنا کے پخش میں ہے تب سرکار نے یہ ساف نہیں کیا تھا ویجاتی ہے جنگرنا کب کرائیں گے اور جارکن کے سیم چمپائی سورین کل بینوبا بھاوے وشوی دھیالے ہزاری بھاگ میں آئوجت کارکرم میں ابوہ آواز کے لابھوکوں کو سفکرتی پتر دینے کے ساتھ کئی یوجناوں کا آخاز کریں گے اس کے لئے کودرما زلاپرشاسن نے زلے کے سبھی بی ڈیو پرخنڈ وار لکشنیر دھارت کیا ہے کودرما کی بی ڈیو سمن گپتہ نے پرخنڈ کے سبھی پنچائت سچیو جن سیوک روزگار سیوک کو کارکرم میں شرکت کرنے کے لیے آن لائن دشان اردیش دیا ہے کودرما پرخنڈ سے چھ سو لابھوک وشوی دھیالے میں آئوجت کارکرم میں شرکت کریں گے جیمیم ویدھائک حفظ الحسن انساری سووے کے دوبارہ الف سنکھیا کے کلیان پریٹن کلاس سنسکراتی خیلکود اور یووہ ماملے اور نبندن ویبھا کے منطری بنائے جانے کے بعد مدھوپور ویدھان سبا علاقہ پہنچے اس دوران بھرخے بعد نارائنپور اور پٹواباد میں پارٹی کارکر تاؤں سہیت سمرتھکوں نے مالہ پہنا کر گھر مجوشی سے ان کا زوردار سواگت کیا منطری حفظ الحسن نے کہا کہ یہ شپت گرہن نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن بھاجپا کے تانہ شاہی رویہ کے چلتے ہم سبھی کے نیتا ہیمنت سورین کو جارخن کے اسمیتہ کو بجائے رکھنے کے لئے جیل جانا پڑا ہمارا سنگر شتب تک جاری رہے گا جب تک ہیمنت بابو جیل سے باہر نہیں آ جاتے انہوں نے آگے یہ بھی کہا کہ ہم سبھی ہیمنت سورین کے مشن کو سی ایم چمپائی سورین کی قیادت میں اور ہمارے گھٹ بندن کے ساتھ مل کر ان کے عہد کو پورا کریں گے موقع پر جارخن مکتی مورچا کانگریس کے کئی نیتا اور کارکرتا موجود رہے میں حفیج الحسن اللہ کے نام سے حرف لیتا ہوں کی ایمنت سورین پر ایڈی کے کاروائی کے خلاف جامموں نے اپنا نیائے مارچ شروع کر دیا ہے سائب گنج پرخند عدیقش سے مزمل شیخ کے نیترز میں نیائے مارچا یہ یاترہ نکالی گئی جس میں نگر پنچائت عدیقش سے جامموں نے تھا خطاب الدین شیخ نے بھی شرکت کی اس زوران انہوں نے کہا کہ کیندر کے بی جی پی سرکار ایڈی کا خلط استعمال کر جارخنڈی یود تھا ہیمنت سورین پر ایک سازش کے تحت وہ کاروائی کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ گام اور پنچائت کے ہر گھر گھر میں جا کر لوگوں کو اس انیائے سے افغت کرائیں گے اور ان کی سازش کا بھنڈا فورڈ کریں گے وہی لوگوں کو راج سرکار کی اپلبدیوں کی جانکاری بھی دیں گے موقع پر پرخند سچو حامد انساری محمد مزہرول سمیت جارخنڈ مکتی مورچہ کا سینکڑوں کارکارتہ موجود رہے ہیں سبی کو جارخنڈی جوہاں 17 فروری 2024 سے ہم جارخنڈی ہم جارخن کے لوگ نیای یاترہ کے لیے نکل پڑے ہیں یہ نیای یاترہ سما باندھنے کا کام کرے گا نیای کے لیے آج ہرخن کے کونے کونے سے ڈیس کے کونے کونے سے آواز اٹھنے لگا ہے یہ نیای یاترہ بھارتے جنتا پاٹی اور نرندر مودی جی کا راجلیتی بوری عبیستان باندھنے کا کام کرے گا زمین گھوٹالے میں ملی لانڈرنگ کے تحت جانچ کر رہی ایڈی نے بارہ دنوں کی ریمانڈ پوری ہونے کے بعد ایک آروپی بھانو پرتاب پرساد کو شنیوار کورانچی استیج پی ایم ایلے کورٹ میں پیش کیا کورٹ نے بھانو پرتاب پرساد کو نیای خراست میں ہورٹوار استیت برسا منڈا کے اندری کارا گرامج بھیج دیا ہے بھانو پرتاب پرساد بڑھ گئی انچل کا تدکالین راجس وفنی رخشک تھا جس کے آواز سے گیارہ ٹرنک میں زمین کے مول دستاویز ملے تھے ایڈی کے جانچ میں اس پر زمین کے مول دستاویز مہرہ فیری کرنے زمین کی پرکرتی بدلنے ریعت کسی اور کو بنا دینے سہیت کہیں آروپو کی پشتی ہو چکی ہے جارکن سرکار کے گرامین وکاس منطری عالم خیر عالم ساتھ میں ان کی شریک حیات نشات عالم عمرہ کے لیے اب سعودی عرب کے لیے کولکتہ ائرپورٹ سے آج روانہ ہوئے منطری عالم خیر عالم نے روانہ ہونے سے قبل میڈیا سے مقاتب ہوتے ہوئے کہا دنیاوی کام بھی ہم نے بہت کیے ہیں اب سعودی عرب جا رہے ہیں عمرہ کے لیے بارگاہ الہی بیت اللہ میں حاضر ہو کر جانے ان جانے میں اپنی خطاؤں کی معافی اور اپنے وطن عزیز بھارت کی سلامتی اور ترقی اور امن شانتی کے لیے دعائیں مانگ جائے گی ربیوار کو کولکتہ ائرپورٹ سے سعودی عرب کے لیے ان کی فلائٹ تھی وہاں پر عمرہ کرنے کے بعد 25 فروری کے بعد وہ اپنے وطن عزیز بھارت واپس لوٹائیں گے آجسو پارٹی کی طرف سے آج راجدہ نے رانچی کے آرگھوڑا میدان میں ملن سماروں کا آیوجن کیا گیا اس کارکرم میں ساماج کارکرتاؤں کے روپ میں جتندر کمار سنگھ اور بھی لوگ شامل رہے آجسو کی صدستہ حاصل انہوں نے کی ہے زوران آجسو پارٹی کے کندریہ دیاکش سودیش کمار مہتو کندریہ اپا دیاکش حسن انساری اور پارٹی کے کندریہ پروکتہ ڈکٹر دیو شرن بھکت بھی شامل رہے جن کی موجود کی مجید اندر کمار سنگھ نے آجسو کی صدستہ لی ہے میڈیا کرمیوں سے اس کے بعد انہوں نے بات چوئیت پی دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک سارجنینک جیبن ایک راجنیتک جیبن سارجنینک جیبن میں میں وہی جیت اندر سنگھ ہوں جو ماتائیں بہنیں بھائی یوبہ جو ہمارے اور دیکھتے تھے موسی تڑکے کے کام کرنے ہیں راجنیتک روکتہ کچھ ایسے ہی ہو جنائے ہیں جس کو اگر دھاراتل پہ ڈانا ہے تو بینہ راجنیتک کا وہ پاسبول نہیں ہے میں پریاس کرنا تھا میرا ایک پریاس تھا کہ آدھرنیے سودیش کمار مہتو جی کے ساتھ جھوڑ کر کے اونا راجنیتک پہ لے ڈھوم پہ آ کر کے ناظرین ہم راجدھانی راجی کے ارگوڑا میدان میں ہیں یہاں آج آجسو پارٹی کے ذریعہ ایک ملن تقریب کا انعقاد کیا گیا اس تقریب میں سماجی کارکن کے طور پر مشہور جتندر کمار سنگھ اپنے درجنوں ساتھیوں کے ساتھ آجسو پارٹی کے مرکزی صدر سودیش کمار مہتو اور دگر عہد داران کی موجودگی میں پارٹی کا دامن تھاما اس موقع پر آجسو لیڈروں نے ریاستی حکومت کی جم کر تنقید کی اور اور انہیں ریاست کو ترقی سے دور محروم کرنے دور رکھنے اور محروم کرنے کے لیے پوسا ساتھ ہی اس آزمی کا اعادہ کیا کہ آنے والے چناؤں میں جب جنتہ کے سہیوک سے آجسو کی حکومت بنے گی تو اس ریاست کو ملک کے سر فہرست ریاستوں میں شامل کیا جائے گا اور ترقی آفتہ ریاست بنایا جائے گا رانچی سے منصف ٹی وی کے لیے کیمرامین مدصر عالم کے ساتھ میں محمد انور حسین الگی بیٹی اور اتھان سنستا کے سیوکت تتوہ دھان میں تھرڈ جنڈر کے لیے ایک سیمینار کائو جن ساکچی کی ایک ہوتل میں کیا گیا جہاں پر آئے دن کنروں کے ساتھ ہونے والی سمسیاں اور دکتوں پر جرچا کی گئی اس سیمینار میں ٹاٹا سٹیل کارپوریٹر سرویسز اور ساماج ایک سنستا کے سدس سے اپنی اپنے وجہ رکھتے نظر آئے وہی تھرڈ جنڈر امرجیت کا کہنا ہے اس طریقے کے کارکرم سے تھرڈ جنڈر کو کافی فائدہ پہنچتا ہے کیونکہ لوگ تھرڈ جنڈر اور کنر کو ایک جیسا سمجھتے ہیں جبکہ کنر اور تھرڈ جنڈر میں بہت فرق ہوتا ہے جبکہ انہوں نے کہا کہ میں خود ایک تھرڈ جنڈر ہوں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ تھرڈ جنڈر بھی تعلی بجا کر مانگنے کا کام کرتے ہیں جبکہ آج کی ڈیٹ میں ٹرانس جنڈر یہ کرنا نہیں چاہتے وہی بھی پڑھنا لکھنا چاہتے ہیں اور اچھے فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں اس طریقے کے کارکرم کرنے سے صاف طور پر ٹرانس جنڈر میں اب چین جائے گا دیکھیں یہ جو کارکرم ہے یہ جو آج کا کارکرم اس میں تھرڈ جنڈر کو اس سے یہ فیدہ ہوگا کہ لوگوں کو جو جانکاریاں جانکاریاں کا بھاو ہے ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ماندے جو جو ایک لڑکا ہوتا ہے جس کو آپ گے بولتے ہیں کئی بار وہ گے اگر ہے راستے میں کھڑا یا کہیں تو لوگ اس کو بولتا ہے یہ ٹرانس جنڈر کینر ہے کینر اور الگی بی ٹی کمیٹے بہت انتر ہے لیکن ہمیشہ کیا ہوتا ہے لوگ اس کو کاؤنٹ کرتے بھلے یہ امریڈا ٹرم کے اندر آتے ہیں الگی بی ٹی کیوں لیکن ٹرانس جنڈر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور گے ایم ایس ایم جو ہوتے ہیں لیس بین ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے لیکن ہمیشہ کیا ہوتا ہے چاس کی محویر چوکستت کالی مندر کے پیچھے گودائی باند نامک طلاب میں مورتی ویسرجن کے دوران مورتی کے ساتھ دونوں بچے نیچے آ گئے دونوں کو ڈوبتے دیکھ دوستوں نے حلہ کیا تو کچھ استانیے لوگوں کے سہیوک سے ڈوبے دونوں بچوں کو باہر نکال کر نیچے اسپتال لے جایا گیا چگت سکھ نے انہیں وہاں پر مرد کوشت کر دیا جس کے سوچنا استانیے پولیس کو دی گئی موقع سے موقع پر پہنچی پولیس نے پورے معاملے کا حال جانا ہے دونوں بچوں کے نام پندرہ ورشی راجو اور سولہ ورشی شیبو سورنکار بتایا جا رہا ہے حادثے کے بعد گھر والوں کا رو رو کر برا حال ہے بتاتے چلیں کہ منصف ٹیوی نے پہلے یہ خبر کی تھی جہاں پر ریلوے کرمچاری کو بیٹے دنوں نورتھ کولونی کے ریلوے کوارٹر میں گھس کر اپرادیوں نے گھولی مار کر اس کے حتیہ کر دی تھی پتی کی حتیہ کے بعد پولیس کے سامنے اپنا گناہ قبول کرنے والی آروپی پتنی نے اب قبول کر لیا ہے کہ یہ حتیہ اسی نیکی ہے انہوں نے بتایا بیٹے کئی مہینوں سے میرے پتی مجھے مارپیٹ میرے ساتھ وہ کر رہے تھے اس کے بعد اس طرح کی گھٹنا کو انچام دیا گیا ریلوے پٹر میں راجکمہار چندن نام کے ریلوے کی امپلائی کی گھٹنا کے گھٹنا کو دیکھتے ہوئے پولیس ادھیک چک ساہب گانج ڈھنگ سے کام کرتے ہوئے اس بھاری بیستتاؤں کے باوجود ڈھنگ سے کام کرتے ہوئے گھٹنا کو بہت کم سمیہ میں ادھویدن کیا پشنبنگال کے سندش خالے میں ہندو محلاؤں سنگ ہوئے اتیاچار کی گھتنا کے ویروت میں ہندو جاگرن بنچ نے بنگال کے سیم ممتہ بنرجی کا پتلا دہن کر آکروش ظاہر کیا موقع پر ہندو جاگرن بنچ کے زلادیقش بلبیر منڈل نے کہا کہ ہندو محلاؤں پر ہو رہے آتی اچار کے خلاف بنگال کے سیم ممتہ بنرجی کی رہ سیمائی چپی ان کے تشتی کرن نیتی کو جاگر کر دی ہے چپی اندولن ہو رہی ہے ہندو جاگرن بنچ کی پورے بھارت میں ہندو جاگرن بنچ پر بیروت ایک دام اندولن کرے گی اور ممتہ بنرجی سرکار کی مطلب راشت پتی سے راشت پتی ساتن لگانے کی بنگال میں مانگ کرے گی جت پرکار ممتہ بنرجی کے جتنے بھی بیدھائک ہیں جتنے بھی سانسد ہیں سب ہندو پہ اتیار کرنے میں لگ گئے ساتن سب مل کر کے پورے بھارت پورے بھارت میں دیکھ لیجئے آپ جس پرکار کا کاشمیر میں جو کر رہا تھا سب کوئی آج دیکھئے بنگال میں وہی دور آیا جارہ بنگال کاشمیر اور آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالیں گے ہیٹ لائنز پر بیہار کے بعد اب جارخن میں جاتی آدھارت گھڑنا کرسے سنبھالتے ہی چمپائی سورین کا بڑا فیصلہ خل ہزاری باگ دورے پر رہیں گے سیم چمپائی سورین ابو آواز کے لابو کو خود دیں گے اس وکرتی پر منتری افیض الاسر انساری نے بیجے پی پر کھولا مورچہ کہا ہے منت سورین جب تک جیل سے باہر نہیں آتے تب تک سنگر شجاری رہے گا منتری عالم غیر عالم عمرہ کے لئے مکہ ہوئے روانہ کہا دنیا کے ساتھ دین کمانا بہت ضروری منصف جوہار میں فی الحال اتنا ہی مزید خبروں کے لئے بنے رہی ہمارے ساتھ دیکھتے رہیں منصف ٹی وینیو موسیقی موسیقی